موسیقی 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 ہے یہ ہے آپ کا ماسٹر پر سیکٹر بی اوورسیز پرائیم ون اور اس سیکٹر بی میں جو پلوٹس کی کٹنگ ہے سات مرلہ بارہ مرلہ ایک کنال کے پلوٹس تو پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں سیکٹر بی کی انٹرچین سے لوکیشن کی اتنا ڈسنس کیتنا بنتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو سیکٹر بی کی جو اوورال پلوٹس کی الیویشن ہے پلوٹ کی سائزز ہیں پلوٹ کی ڈیمینشن سیکنڈ پارٹ میں ایکسپلین کر دوں گا سات مرلہ جی پاتھ اگر ہم ڈراؤ کریں یہ بنتا ہے آپ کا جو کہ let's say society فل آباد ہو تو آپ نے جو روٹ استعمال کرنا ہوگا جن members کے پاس option ہوگا وہ یہ روٹ استعمال کرتے ہوئے اوورسیز پرائیم سیکٹرے میں آجتے ہیں almost یہ تقریبا پونے چھے کلومیٹر کا روٹ بنتا ہے پلس مائنس اب یہ جو پونے چھے کلومیٹر کا روٹ پلس مائنس بنتا ہے یہ ہے آپ کا اگر یہ یہ والا رستہ جو نے بالکل کارپٹیٹ روڈ بنا ہوا اب اس روڈ میں بہت کیا ہے کہ یہاں پہ یہاں تک روڈ مکمل بن چکا ہے اس سائٹ سے یہ والا پارٹ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کرسر یہ والا ایریا جو ابھی نون ڈیویلپٹ ہے اس میں بھی کام نہیں ہوا اور اس سائٹ پہ آ کے دیکھتے ہیں تو آ کے اس سائٹ پہ بھی تھوڑسا کام نیچے آپ کو گرینری کا فیت تک نظر آ رہی ہوگی یہ والی سائٹ پہ کام رہتا ہے باقی جو روڈ ہے پروپرلی ریڈی روڈ ہے اگر ہم اس وقت کرنٹ روڈ جو آج میں سائٹ وزٹ کرتا ہوں اس کو میر کروں تو ہمارے پاس یہ روڈ بنتا ہے وہ یہ والا روڈ بنتا ہے اس روڈ کے 3ے آپ اوورسیز پرائیم سیکٹر اے میں آ سکتے ہیں ادھر سے اگر آپ کا ڈسٹنس میر کریں تو اپروکسیمٹ ڈسٹنس جو بنتا ہے that is around 6.6 کلومیٹر یعنی تقریبا پونے 7 کلومیٹر کہہ لیں وہ 5.69 تھا یہ 5.66 ہے تو پونے 6 اور پونے 7 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے آپ کا ایم ٹو موٹر بے انٹرچین سے اوورسیز پرائیم سیکٹر بی کا اب اوورسیز پرائیم سیکٹر بی کے اگر چار سائٹس کی بات کریں میں تھرڈ پارڈ میں اس کی پروپر آلیویشن کا ذکر کر دوں گا وہ دوسرا میب میں آن کر دوں گا چار سائٹس کی بات کریں تو اس کی اوپر آلیویٹ سائٹ پر نور سائٹ پر جو بنتا ہے وہ بنتا ہے چہان ڈیم کی پریمسیز جو ایک وارٹر باڈی ہے اور اگر ہم اس سائٹ کی بات کریں تو یہاں پہ چکری روڈ ہے چکری روڈ کے سامنے یہ مین ہائی رائز کمرشل بلوٹس ہیں اگر ہم بات کریں تو ویس سائٹ پر تو ویس سائٹ پر اس کے سیل ریور ہے جو کہ دوبارہ ایک وارٹر باڈی ہے جو کہ اس چہان ڈیم کا آل فلو ہے جو یہاں سے گزرے گا تو یہاں پہ کافی زیادہ آپ کو سینک چیزیں فیوجر میں نظر آئیں گی یہاں پہ ریسٹرانٹس بھی ہوں گے اس کو بلکل پرائیم بلوک بی سے وارکنگ دسٹنس بھی یہاں اسیل ایریا میں اور یہاں پہ بھی کافی زیادہ آپ کو ریسٹرانٹس بھی دیکھنے کو نظر آئیں گے تو یہ بلکل وارکنگ دسٹنس بنتا ہے سپیسیفکلی سات مرلہ کے بلوٹ سے اب اگر ہم بات کریں کہ اس کی ساؤس سائیڈ پہ تو ساؤس سائیڈ پہ سے سیکٹر بھی بنتا ہے جس میں برا مرلہ کے الیویشن بنتی ہیں اب میں اگر لٹس جی ماسٹر برینڈ پہ جو ہاروی باک ہے میں بون کر دوں تو آپ کو ذرا کلیر اینڈسٹننگ مل جائے گی کہ ایکچول جو الیویشن ہے وہ کیسی بنتی ہے اس میں اجھے تین طرح کے بلوٹ میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی تین طرح کے بلوٹ ہے سب سے پہلے سات مرلہ سات مرلہ کے جو الیویشن بنتی ہے یا دیمینشن بنتی ہے 30 بائی 53 یعنی 30 فٹ یوں فرنٹ ہوگا اور 53 یوں اس کی دیپتھ ہوگی بلوٹ کی سکوئر یارڈ میں بات کریں تقریباً آپ کا بنتا ہے 175 سکوئر یارڈ اور اگر ہم بات کریں اس کو مرلوں میں تقریباً سات مرلہ کا بلوٹ سکوئر فٹ میں کاؤنٹ کریں تو آپ کو اچھا نمبر مل جاتا ہے سکوئر بی سات مرلہ پلوٹ کا 12 مرلہ پلوٹ کی بات کریں تو دیمینشن بنتی ہے 40 بائی 68 یعنی 40 فٹ فرنٹ 68 فٹ دیپتھ بنتی ہے پلوٹ کی اور اس کے لئے اس کے یارڈ میں بات کریں تو آپ کا بنتا ہے تقریباً 300 سکوئر یارڈ کا پلوٹ اور اگر اس کے لئے ہم دیکھیں اس کو مرلوں میں تو 12 مرلہ کا پلوٹ بنتا ہے آپ کا اوورسیز پرائیم سیکٹر بی کا اب تھرڈ اس میں کنال کے پلوٹس ہیں 50 بائی 90 50 بائی 90 کے جو پلوٹ ہیں وہ ہے 500 گز کے پلوٹ اور مرلوں میں بنتے ہیں 20 مرلہ کے پلوٹ اب سیکٹر بی میں اوورال اگر گرینری کی بات کریں تو سائٹی نے کافی حد تک اس چیز کو مدد نظر رکھا کہ سیکٹر بی میں کافی زیادہ گرینری اور لینڈسکیپنگ کو خیال رکھا جائے کیونکہ یہ کافی ہونچانی چاہ بلوک ہے تو اس میں ایلیویشن کے ساتھ لینڈسکیپنگ کو بڑا غور سے ترتیب دیا گیا ہے نمبر 1 پارک نمبر 2 پارک نمبر 3 پارک اور نمبر 4 پارک یعنی ٹوٹل اس میں گنتی کے پلوٹ ہارلی کو ڈائی 300 پلوٹ ہوگا اور اس کے لئے 4 پارکس مجود ہیں اس کے علاوہ دو سائٹ پر لینئر پارکس ہیں اس سائٹ پر بھی اور اس سائٹ پر بھی لینئر پارک ہے جو کافی زیادہ بی بلوک اسپیسفیکلی یہ والے جو پلوٹ ہیں ان بلوک کو کافی زیادہ اچھی بیکسٹ سے سپیس ملتی ہے اور فرنٹ سے سپیس ملتی ہے تو یہ والی ایلیویشن کافی اچھی بنتی ہے آپ دیکھتے ہیں جی کہ اس میں اوورال بلوک کی ایلیویشن کو یعنی کہ سیکٹر ب کی اوورال بلوک ایلیویشن کو یہ آپ کا چکری روٹ سے انٹرنس پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے اگر آپ ایلیویشن کی بات کریں سیکٹر ب کی ایلیویشن پرسنلی مجھے تو پسند نہیں ہے کیونکہ یہ بلکل اونسٹ ریمارکس پر ویڈیو بناتا ہوں سیکٹر ب کی ایلیویشن اس لئے پسند نہیں کہ سیکٹر ب میں یہ والا پارٹ آپ کو سینٹر میں ڈپریشن کا پارٹ نظر آتا ہے یہ سیکٹر یہ آپ دیکھ لیں یہاں میں آپ کو پہاڑیاں فیل ہو رہی ہوں گی یہ بھی پہاڑیاں فیل ہو رہی ہیں اس سائٹ پر یہ بھی پہاڑیاں فیل ہو رہی ہیں اور یہ سیکٹر سی دیکھ لیں وہ یہاں بھی پہاڑیاں پراپرلی فیل ہوتی ہیں اور اس پارٹ میں سینٹر میں یہ ایک سلوپ بنتی ہے یعنی اس طرح سے نیچے آ رہی ہے لینڈ اس طرح سے نیچے آ رہی ہے تو یہ پرل پارٹ جو ہے کمپیرزن ٹو ہم دوسرے سیکٹر سے کمپیرزن جب کرتے ہیں ہم اس کو کمپیرزن کر سکتے ہیں آپ کے سیکٹر سی سے جو نیرسٹ ہے یہ آپ کا سیکٹر ہے اس کے علاوہ سیکٹر دی سے دیکھ لیں سیکٹر ای سے دیکھ لیں یا سیکٹر ایف سے دیکھ لیں یہ والے جو سیکٹرز بنتے ہیں ان سیکٹر کے ساتھ اس کا الیویشن کا کافی ڈیفرنس ہے یہ سیکٹر ایف بنتا ہے یہ ہیسٹ الیویٹڈ پوائنٹ ہے یعنی کہ پورے سمارٹی میں اس وقت جو پرائیم بلوک میں یہ سی ہے یہ ڈی ہے یہ ای ہے یہ ایف ہے اس کے بعد یہ جی ہے یہ ایچ ہے اور یہ پھر اپوزٹ سائٹ پہ جی اور ک بلوک بنتے ہیں اور یہاں پہ ایم بلوک بنتا ہے جہاں پہ چار ملوہ اور سیز پرائیم کی کمرشل کے سیکٹر مرکز ہوگا تو یہ ہوگی اس کی الیویشن کی بات اب اگر دیکھیں جس میں پلوٹ اور سٹریٹس ڈیویلپ کونسی ہیں کہ اگر آپ میئر کرنا چاہیں کنال کی سٹریٹس کو کنال کی جتنی سٹریٹس ہیں تمام سٹریٹس کی براؤننگ ہو چکی ہے اور ابھی پراپرلی اگر آپ ویڈیو میں فوکس کریں تو آپ کو کافی حد تک روڈز کا لیوٹ پلان بھی نظر آ جائے گا کہ کنال کے پلوٹس اس طرح کی لیوٹ پلان بن گیا ہے اگر ہم بات کریں بارہ مرلہ کے پلوٹس کی تو بارہ مرلہ پلوٹس کی بھی تقریبا تمام کے تمام پلوٹس کی کٹنگ ہو چکی ہے اور اس جگہ پہ بھی آپ کو پراپر روڈز کا لیوٹ پلان نظر آ جائے گا ساتھ مرلہ پلوٹس کی بات کریں تو تمام کے تمام پلوٹس کی کٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو روڈ کا لیوٹ پلان آگر ویڈیو میں جا کے دیکھیں گے تو کلیرلی ویزیبل ہو جائے گا یہ والی ایڈیا پارک ایریز پہ بھی کام ہو رہا ہے سوسائیٹی منہوں میں ساتھ ہی پارکس کی کام کمل کر لے گی اور یہ جو باقی ہوئے جو اوپن سپیس پتائی ہے یہ ساری اوپن سپیس بنتی ہے اس بلوک کی تو یہ تھی اوپرا الیویشن بلوک بی کی اور سیز پرائیم اور باقی اس بلوک میں نیرس جو ہے وہ یہاں پہ سمارٹ سٹرم سکول ہے اس طرح سے یہ ایک مارکریٹ ہے یہ ایک مارکریٹ ہے اور یہ ایک مارکریٹ ہے اور یہ مسجد بنتی ہے جو نیرپے بنتی ہے اس کے لئے یہ ایک مرکز ہے یہاں پہ ایک مارکریٹ بنتی ہے تو چار مارکریٹ سے ایکسیس ہے مسجد سے ایکسیس ہے اور اس کے پاس ساتھ ساتھ سکول گرلز کالیج کے ساتھ بھی ایکسیس بنتی ہے سیکٹر بھی اوپر سیز پرائیم ون کی اگین بیکٹریلٹ ایم فٹیج اور اس طرح میں سکرین پر دوبارہ وہی بی بلوک کے ایریا جو میں نے سارا آپ کو مائپ ایکسپینٹ کیا اس کے فٹیج دیکھ سکتے ہیں انیشل فٹیج جو آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پہ آپ کو پروپر سیویج لائن ڈالیوی نظر آ رہی ہے یہ کنال کے پلوٹس ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ پھر بارہ مرلا اور اس کی بیک سائیڈ پہ پھر آپ کی بنتی ہے ساتھ مرلا کے پلوٹس اور رائٹ سائیڈ پہ سیکٹر اے کی طرف جاتے ہیں تو جہاں پہ کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے ایکسس روڈ 3 کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ یہ سمارٹ سرم گلز کالیج ہے اور اس کے اوپوزٹ سائیڈ پہ آکے لیکوی کمرشل سے ہیں اور آکے جا کے اوورسیز ایسٹ بلوگ بنتا ہے یہ تھی اوور آل اس کی لوکیشن سیکٹر بی کی سیکٹر بی کی لوکیشن اس لئے بھی پرومیننٹ ہے اگر آپ چکری روڈ سائیڈ سے انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے جو بلوگ آتا ہے ایکسس روڈ 3 سے اس سے پہلے بلوگ سیکٹر بی یہ آتا ہے اور اس کے بعد ایکسس روڈ 1 سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے بعد رائٹ سائیڈ پہ جو پہلے بلوگ آتا اس لئے بلوگ کالانا ہے بلوگ g اور اسے آگے جا کے بلوگ ایچ اور ایکس بلوگ کی بیک سائیڈ پہ پر بنتا ہے آپ کا f بلوگ اور جی بلوگ کی بیک سائیڈ پہ بنتا ہے پھر آپ کا ای بلوگ تو یہ بلوگ جو بنتے ہیں یہ اوورال ایکسس روڈ بان کے ساتھ بنتے ہیں اور لیفٹ سائٹ پر ایکسس روڈ بان کے جے اور کے بلوگ بنتے ہیں تو اوورسیز پرائیم سیکٹر بھی میں جو اوورال ڈیویلپنٹ کی صورتحال تھی یہ اس کے اپڈیٹڈ فوٹیج ہے اور آپ کو میمبرز کو جن کے بلوٹس یہاں پہ بیلٹیڈ ہیں ان کے لیے کافی زیادہ اپڈیٹ ہے کہ وہ دیفنیلی سائٹ وزید نہیں کر سکتے تو سائٹ وزید کے لحاظ سے یہ چیز کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی لیفٹ سائٹ پر جب آپ کو کٹنگ نظر آ رہی ہے ہائیٹڈ ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا سیکٹر سی بنتے ہیں جہاں پر بانہ مرلہ کے کٹنگ سے ہیں اگر آپ کو کپٹل سمارٹی ہیں لہور سمارٹی ہیں بوکنگ کے والے سے کچھ معلومات چاہیے دے کے نمبر پر رابطہ کریں اس کے لئے مارے ویب سائٹ وزید کرنا مت بھولیں اور ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی بھی کسی بلوگ کے والے سے کوئی معلومات چاہتے ہیں تو کومنٹس میں ڈیٹیل سے لکھتے ہیں تاکہ میں نے ویڈیو میں اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے ویڈیو بنا سکوں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لئے خدا حافظ تاکہ میں نے ویڈیو در کے لئے خدا حافظ